اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریے سے ہوں گے تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ رمضان سپیشل میں بہت ہی مزے دار بننے والی دو طرح کی چنہ چاٹ کی ریسپی شیئر کروں گی چاٹ بنانے کی یہ سب سے آسان اور سادہ سی ریسپی ہے لہٰذا آپ بھی چنہ چاٹ کی اس ریسپی کو افطار میں ضرور ٹرائی کیجئے گا تو چلیے فٹا فٹ سے چاٹ بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بنائیں گے کریم سلاج اسے بنانے کے لئے ایک بول میں ڈالیں گے دو کٹوری کے قریب بوائل کی ہوئے وائٹ چنیں دو کٹوری کے قریب بوائل کی ہوئے آلو انہیں ہم نے کیوبز میں کٹ لیا ہے دو کٹوری بوائل کی ہوئی پاستہ مکرونی وہ شامل کریں گے کٹوری کا حساب میں نے اس لیے بتایا ہے کہ آپ لوگ آسانی سے اس کی میرمنٹ کر سکیں ایک کٹوری اس میں بری کٹے ہوئے کھیرے شامل کریں گے بڑے سائز کا ایک ادر ٹماتر ہے اسے بری کٹ لیا ہے وہ شامل کریں گے ایک کٹوری کے قریب سرخ گاجر ہے انہیں ہم نے بری کٹ کر کے بھوائل کر لیا ہے وہ شامل کریں گے ایک کٹوری بری کٹی ہوئی بندگو بھی شامل کریں گے تقریباً ایک ٹیبل سپون بری کٹا ہوا چکندر اور تھوڑا سا پدینہ شامل کریں گے درمیانے سائز کا ایک پیاز بری کٹا ہوا وہ شامل کریں گے بس اتنی چیزیں ہم نے اس میں شامل کرنی تھی اگر آپ اس میں اور کوئی چیز شامل کرنا چاہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے شامل کر سکتے ہیں اب ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے گزا اور گزائیہ سے بھرپور یہ کریم سلات بہت ہی مزیدار بنتی ہے سبزیوں کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب ہم اس کی کریم تیار کر لیتے ہیں کریم بنانے کے لیے ایک بڑے بول میں ڈالیں گے چار سے پانچ ٹیبل سپون دہی فریش کریم کا ایک چھوٹا پیکٹ شامل کریں گے آپ کسی بھی برینڈ کی کریم استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ اسے افطار میں استعمال کریں گے تو یقیناً آپ کے سارا دن کی جو انرجی ویسٹ ہوتی ہے وہ پوری طرح سے بحال ہو جائے گی تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون کے کریم مایونیز شامل کریں گے ہاف چمچ کالی مرچ کا پاورڈر ہاف چمچ نمک اور ہاف چمچ چاٹ مسالہ شامل کرنے کے بعد ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے کریم کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب اس میں شامل کریں گے دو ٹیبل سپون چینی اور آخر میں اس میں شامل کریں گے ایک بڑا چمچ وپڈ کریم اگر آپ کے پاس ہے تو شامل کر لیں ورنہ اس کی جگہ آپ ایک چمچ چینی کا اور شامل کر سکتے ہیں کریم کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب اسے تیار کیے ہوئے سلاد کے اوپر ڈال کر اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اگر آپ اس کے اندر فریش کریم استعمال نہیں کرنا چاہتے ہیں دہی اور مایونیز کے ساتھ بھی آپ اس کریم سلاد کو تیار کر سکتے ہیں تب ہی یہ بہت ہی مزیدار کریم سلاد بن کر تیار ہوگا تو لیجیے بہت ہی مزیدار کریم سلاد بن کر تیار ہے تو دیکھئے ماشاءاللہ سے کتنی زبردست اس کی لوک آئی ہے افتاری میں جب آپ اسے بنائیں گے تو ہر کوئی اسے پسند کرے گا یہ بہت ہی کم وقت میں بننے والا کریم سلاد ہے تو چلیے اب دوسری چنہ چاٹ تیار کر لیتے ہیں تو اسے بنانے کے لیے سب سے پہلے ڈالیں گے ایک باؤل میں بوائل کی ہوئے کٹوری چنیں ایک کٹوری بوائل کی ہوئے آلو ڈالیں گے ایک درمیانے سائز کی پیاز بری کٹی ہوئی وہ ڈالیں گے ایک ادد بری کٹا ہوا کھیرہ ڈالیں گے ایک درمیانے سائز کا بری کٹا ہوا ٹوماتر ڈالیں گے ایک چمچ کے قریب بری کٹی ہوئی چکندر اور چند پتیاں پدینے کی ہیں وہ شامل کریں گے اب اس میں دو ٹیبل سپون کے قریب بری کٹی ہوئی بندگو بھی ڈال کر تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے چنہ چاٹ کی تیاری ہم نے کر لی ہے اب اس کے مسالے تیار کر لیتے ہیں سب سے پہلے باول میں ڈالیں گے دو چمچ چملی کی چٹنی ایک چمچ چاٹ مسالہ شامل کریں گے دو ٹیبل سپون کے قریب کیچپ شامل کریں گے اور ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو چاٹ کا مسالہ بھی ہمارا تیار ہے اسے چنہ چاٹ کے اوپر ڈال کر اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو لیج یہ بہت ہی آسان اور سادہ سی چنہ چاٹ بن کر تیار ہے دیکھیں مشلہ سے اس کی کتنی اچھی لوک آئی ہے تو چلیے اب ہمیں اسے ڈی شاوٹ کر لیتے ہیں تو لیج یہ بہت مزید دار چنہ چاٹ اور کریم سلاد بن کر تیار ہے ہم نے ان دونوں کو دس سے پندرہ منٹ کے اندر اندر ہی تیار کیا ہے تو بہت کم وقت میں بننے والی یہ ریسپی ہے آپ اسے رمضان میں ضرور ٹرائی کریں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگے تو لائک کر دیں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں جو ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ سبسکرائب ضرور کریں اپنا بہت سا خیار رکھیں ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ